میں بندہ علی محبت علی سے ہے میں بندہ علی محبت علی سے ہے واپس تا آج بھی میری قسمت علی سے ہے میں بندہ علی محبت علی سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدن انبیاء والمرسلین ناظرین محترم السلام علیکم حسن حق واقف اصرار جلی یاد آیا مرکز فقر دو عالم کا ولی یاد آیا جب کبھی ماہ رجب سہن حرم سے گزرا جب کبھی ماہ رجب سہن حرم سے گزرا مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا ناظرین محترم آج تیرا رجب ہے اور یوم ولادت ہے مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا بتشکن شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرار داماد رسول امام العلیہ مولود کعبہ اور جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ میں جس کا مولا ہوں پس علی اس کا مولا ہے وہ جس کے لیے کہا گیا ہو کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اس کا مقام کیا ہوگا کہ جس کا نسب بھی آلہ ہے حسب بھی آلہ ہے مولا کائنات چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کا آج ذکر مقصود ہے آج آپ کی ولادت کا دن ہے تو ہم یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اور آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے بہت ہی محترم شخصیات میرے پینل میں میرے ایوان میں تشریف فرما ہے ممتاز و محترم شخصیت خوبصورت الفاظ خوبصورت خیال رکھنے والی شخصیت آپ انہیں پسند کرتے ہیں ٹیلیویجن پر دیکھتے ہیں حضرت مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خوش آواز خوش انداز خوش گلوس انہا خان آپ کے ہم سب کے پسندیدہ جناب صلفقار علی حسینی صاحب السلام علیکم شیروں مہمانوں سے بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پرگیم کو رونک بخشی ہے کعبے میں ولادت عظمت کی طرف اشارہ ہے کوئی حکمت ہے اللہ رب العزت کی سب سے پہلے تو میں آپ کا اور کیو ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ یاد ولادت مولا علی منائی اور یہ مہینہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور ہم نے دیکھا کہ یہ اصل میں اللہ والوں کا بھی مہینہ ہے کیا بات کہ مولا کائنات شہنشاہ ولایت ید اللہ اور زوج بطول اور اصل اللہ حضرت سید علی دتانوں کی ولادت بھی این چوندوی شب کو جبکہ آسمان کا مہتاب دنیا کو ارض خاکی کو تراب کو روشن کر رہا تھا مہتاب بو تراب کعبے کو اندر سے روشن کر رہا تھا کیا بات کعبے کی ولادت کعبے میں ولادت مگر مجھے اجازت دیجئے کیونکہ آپ نے یہ موقع فرام کیا ہے کہ ملاد اور مولود علی کی نسبت سے محفل کی ہے تو تھوڑا سا پس مندر میں جاؤں گا کیونکہ ہماری ہر بات آقا مولا سید العالمین رحمل العالمین محمد رسول اللہ جللہ جللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتی ہے خلق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ یتیمی بیتیمی آپ نے دیکھئے آپ دلوی یتیم ہے آپ کو مالوہ ویلہ سے پہلے والد کا ویسال ہوا چھ سال کے عمرتی والدہ رخصت ہو گئی دادہ جان کے پاس آئے تو صرف دو سال رہ سکے آٹھ سال کے عمرتی تھی جو دادہ جان نقصت ہو گئے اس کے بعد اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس تشریف لائے اور جناب ابو طالب جو زمزم کے سقایت تھے اور کعبہ کے متولی تھے حجات جو اُز زمانے کے انداز سے آتے تھے جو قافلے آتے تھے کیونکہ مکہ مکرمہ میں سب سے بڑی شخصیت خانوادہ ابراہیم کا جو خلاصہ تھا وہی فضیلت ماب رہا ہے تو جناب ابو طالب کے پاس تشریف لاتے تھے اور دعائیں کرااتے تھے لیکن جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے آٹھ سال کے عمرے حضرت جناب ابو طالب کے سر پستی میں رہے تو جب کوئی دعا کے لیے آتا تھا قافلہ تو جناب ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے تھے کعبہ کے پاس ایک مرتبہ قافلہ آیا اور اس نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تشریف لے گئے اپنے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تشریف لائے اور کعبہ کی دیوار سے پشت مبارک ملا کر آپ کو کھڑا کیا اور کہا محمد دعا تو مانگو کہ بارش ہو جائے حضور نے اپنے ننننے ہاتھ ماسوم ہاتھ اٹھائے آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے کہ چاہو طرف سے بادل آئے اور جھوم کے برسنا شروع ہو گئے جناب ابو طالب خوش ہوئے اپنے بھتیجے کو کاندھی پہ لے کر اپنے گھر کی طرف چلے موسلہ دھار بارش ہو رہی ہے اور وہ نات پڑھ رہے ہیں استرسلقہ محمد و جل کریم کچھ مضمون ایسا تھا کہ ساری دنیا تو بادلوں سے پیاس بجاتی ہے اور بادل میرے بھتیجے کے روشن چہرے سے پیاس بجاتی ہے کیا بات سمانتہ اس اس کیفیت میں تشریف لائے اپنی اہلیہ کو جو حسنم کی چچی ہیں ان کے سپرد کیا انہوں نے کپڑے در بدلے کھانے کی قدس طرقان چنا گیا تو حضرت مطالب سے انہوں نے پوچھا فاطمہ بن تیسر اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا بات ہے آپ بہت خوش ہیں تو انہوں نے کہا یہ محمد کا رب جو ہے وہ محمد کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے پھر یہ واقعہ سنائے بارش کا سرکار تشریف فرما تھے چچی جان بیٹھی ہیں دیکھ رہی ہیں انہوں نے پوچھا کہ چچی جان کیا بات ہے میں کھانا کھالوں کہا نہیں میں چاہتی ہوں کہ تمہارے سامنے بیٹھی رہوں تم اکیلے نہ کھاؤ کہ تمہاری ماں یاد نہ آئیں پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ کچھ محسوس کیا کہ چچی کچھ خاص توجہ سے دیکھ رہی تو کہا چچی جان آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی کہا محمد ایک بات ہے تمہارا اب تمہاری دعائیں بہت جلدی قبول کرتا ہے تو میلی دعا کرو جبکہ ان کے اولاد پہلے ہیں قصیل ایال تھے تو کہا محمد تم دعا کرو کہ مجھے اللہ تمہارے جیسا ایک بیٹا دے دے تو انہوں نے کہا چچی میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے جیسا بیٹا دے دے لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ایسا بیٹا دے دے جو بڑا ہو کے میرا ساتھ دے دے تو یہ دعا تھی یہ دعا ہے کہ حضرت علیہ وآلہ تشریف لائے اور بیت اللہ شریف کے آغوش میں آئے کہ آغوش کعبہ میں آئے کہ آغوش نبی میں آئے اللہ اکبر اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی اب تک حضور تشریف نہیں لائے جس بے صورتی نے جو صورت بنائی تھی سب سے عظیم و حسین اس کو اس نور نے بھی نہیں دیکھا جو ولایت کا نور تھا کسی اور کو نہیں دیکھا حضور کو دیکھا نسب کتنا اہم ہوتا ہے کس کی اولاد ہیں کس نسل سے ہیں یہ کتنا اہم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے تو قبلہ صحابی صاحب یہ اجمائی مسئلہ ہے علم تشریحات علم نفسیات علم اخلاقیات کا کہ انسان کی شخصیت اور اس کے کردار کے اندر اس کے نسب کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو آپ دیکھ لیجی یہ سابقہ انبیاء کو دیکھ لیجی تو قرآن کریم میں ایک نیم متعدد جگہوں پر نسب کی اہمیت اس کی افادیت اس کی معنویت کو ذکر کیا گیا یہاں تک آپ دیکھتے ہیں سورہ راد میں دیکھئے سورہ تور میں دیکھئے وقت مختصر ہے میں اس طرف آیات کی طرف نہیں جاتا صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں صحیح آحادیث کا اندر موجود ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جاتے ہیں ان کو تمام چیزوں سے سیریابی کرا دی جاتی ہے برحمد کر دیا جاتا ہے لیکن ان کی کامل طور پر تمانیت ان کی قلبی تمانیت کے لیے اللہ رب العالمین پھر ان کی رضا کے لیے وہ اہل ایمان جو اپنے عمل کی کوہتائی کی بنا پر اس منزلت پر تو نہ پہنچے لیکن اس جنتی کے دل کے قرار کے لیے اللہ رب العالمین ان کی بیویوں میں سے ان کے بچوں میں سے ان کے اولادوں میں سے ان کے قریب لاکر جنت میں ان کو بساتا ہے تو اولاد اور نصب کی اہمیت ایک گوئے کہ واضح طور پر موجود ہے شریعت متحرہ کا البتہ صاحب رعی صاحب یہ قائدہ ہے کہ نصب کی ایک اہمیت ہے اس کی بڑی عظمت ہے لیکن شریعت متحرہ کا یہ قائدہ ہے کہ وہ ایمان کے بعد ہے اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو قرآن مجید برحان رشید نے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی قلب منیر کو اتمنان دیا ہے وہاں پر دگر تقاضوں کے ساتھ اہم تقاضہ یہ تھا تو حضور علیہ السلام کی قلب تمانیت کے اعتبار سے آپ کے گھرانے اور آپ کے نصب کی خوبی کو بیان کرنے کے لیلہ رب العالمین بیان فیہ پھر وہ آیت کریمہ جس کو اکثر مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت صاحبہ اکرام اپنا مان لے کر آئے کہ حضور علیہ السلام کی سخاوت کا دریہ ایسا بہتا ہے کہ جو مانگنے آتا سرکار علیہ السلام سب اٹھا کر دے دیتے ہیں اب حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا رحمان ملا قرآن ملا اور پھر ہم مدینے میں آئے تو ہمارے وہاں تو قہدسالی ہوا کرتی تھی لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ السلام کی وجود مسعود کی بنا پر ایک ایک سال میں دو دو پھل ہو رہے ہیں تو وہ اپنے گھروں سے سامان اور اپنے کھیت اور اپنے مال لاکر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو قرآن مجید برحان رشید نے ان کے عمل کی غمازی اور پھر خاص طور پر حضور علیہ السلام کی جو انعیات ہیں جو آپ کے نسب پاک کی تطھیر ہے اس کو ذکر فرمایا کہ جب حضور باہر جلبہ گر ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے باہر گوئے کہ مال کام باہر لگا ہوا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ السلام نے اشاہ فرمائے کہ یہ کس لے لائے ہو تو کیا حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لئے شب و روز اتنی دین کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کے خدمت میں اگر کوئی سائل آ جاتا ہے تو آپ ہر چیز اس سے عطا کر دیتے ہیں تو ہم نے چاہا کہ یہ مال آپ کی خدمت میں پیش کریں آپ اس تحفے کو قبول فرمائیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے اہل بید بھی خوش ہوں اور آپ جس کو دینا چاہے دے دیں تو اس وقت قرآن مجید برحان رشید کی آیت نازل ہوئی جو بڑی مشہور معروف ہے اور اکثر اجلہ مفسرین نے اس کے نزول کا یہی سبب ذکر کیا ہے کہ ان صاحبہ کے اس اخلاص کو رد نہیں کیا گیا بلکہ اس دین کی اور اس بدلے کی سیسم بتا دی گئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا یعنی میں نے جو دینی خدمات تمہارے سامنے کی یہ تمہارا تعلق تمہارے رب کے ساتھ جوڑا ہے تو اس پر کسی عجر کا تقاضہ نہیں کرتا ہاں میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ المودت فی القربہ میرے اہل بیت میری اولاد سے محبت کرو یہ نصب کی اہمیت ہے اسی لئے حضور نے ذکر فرمایا ہے کہ میں ہمیشہ بہترین خاندانوں کے اندر مبوس ہوتا رہا ہوں تو حضور نے اپنی فضیلت کا مقدمہ بھی جو باندھا ہے وہ نصب کی حوالے سے باندھا ہے پہلے کلام سماعت کرتے ہیں ذل فقار علی حسینی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مولا علی کی منقبت آئیے سماعت کرتے ہیں ہم طلب گار سخاوت یعنی مشکل کو شاہ ہم طلب گار سخاوت یعنی مشکل کو شاہ ہم طلب گار سخاوت یعنی مشکل کو شاہ تم ہی نائت ہی نائت یعنی مشکل کو شاہ ہم طلب گار سخاوت یعنی مشکل کو شاہ یعنی مشکل کو شاہ یعنی مشکل کو شاہ بازوے خیبر شکن اور لکمائے نانے جوی بازوے خیبر شکن اور لکمائے نانے جوی اے شہنشاہ قنات اے شہنشاہ قنات یعنی مشکل کو شاہ اے شہنشاہ قنات یعنی مشکل کو شاہ آپ کو نسبت رسول اللہ سے ہے اور میں آپ کو نسبت رسول اللہ سے ہے اور میں آپ سے رکھتا ہوں نسبت آپ سے رکھتا ہوں نسبت یعنی مشکل کو شاہ آپ سے رکھتا ہوں نسبت یعنی مشکل کو شاہ عاشقوں کا دل ہے کعبہ اور دل کی دھڑکنیں عاشقوں کا دل ہے کعبہ اور دل کی دھڑکنیں مطربے جشنے بلادت مطربے جشنے بلادت یعنی مشکل کو شاہ مطربے جشنے بلادت یعنی مشکل کو شاہ ملتے مومن کا سہارا حریت کی عبرو ملتے مومن کا سہارا حریت کی عبرو قلب مومن کی حرارت قلب مومن کی حرارت یعنی مشکل کو شاہ قلب مومن کی حرارت یعنی مشکل کو شاہ